میں محلہ بھلیا میں ہوں اور آج کی جو ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا اس کا بنیادی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نوجوانوں کی تھوڑی سی موٹیویشن کرنا ان کو یہ بتانا کہ بعض وقت چھوٹے چھوٹے کاروبار جو ہے وہ ہمیں بہت اوپر تک لے جاتے ہیں لیکن ہم ہمیشہ جو ہے وہ سرکاری نوکری کے پیچھے باگتے رہتے ہیں سرکاری نوکری کرنا کو غلط بات نہیں ہے لیکن جو برکت اور جو ترقی اللہ پاک نے کاروبار میں رکھی ہے وہ شاید کسی نوکری میں نہیں ہے آج ہم آپ کو ایسے ایک مہنتی نوجوان سے ملواتے ہیں راجہ عمران اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ یہاں پر فنگر چپس بناتے ہیں اور ما شاء اللہ پچھلے چند مہینوں سے یہاں پر بھلیا محلے پر چھوٹا سا انہوں نے یہاں پر ایک ٹھی ایسا لگایا ہے اور ان کا کاروبار بڑا اچھا جا رہا ہے اور جو بھی ان کا فنگر چپس یہاں پر کھاتا ہے وہ دوبارہ یہاں پر ضرور آتا ہے ماشاء اللہ بڑا یونیک سا ایڈیا آپ کے ذہن میں آیا ایک چھوٹا سا کاروبار آپ نے شروع کیا اور ماشاء اللہ آپ ترقی کے منازل تیہ کر رہے ہیں اچھی خاصی عام دن بھی آپ کی ہو چکی ہے ماشاء اللہ جی یہ سب میرے مولا کا کرم ہے اللہ تعالیٰ کی اور ماں باپ کی دعاوں سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا میری یہ شیح صاحب اگر تھوڑی سی در گھما دیں گارمرز کے دگان بھی ہے یہ ساتھ میں تو بس تھوڑا سا کبھی کبار ہوتا ہے کہ کام سلو ہوتا ہے کوئی سیزن کا کام وغیرہ ہوتا ہے اس وجہ سے یہ تھوڑا سا میں نے سائیڈ بزنس شروع کی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھا جا رہا ہے اور خوب محنت کر رہا ہوں تو میری یہ نوجوان لڑکوں سے اور عام بندوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنا دل کبھی نہ ہاریں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے حمد دی ہے تو آپ محنت کریں چھوٹا سا گربار بھی کر لیں ریڑی لگا لیں کچھ بھی کر لیں اللہ برکت دے گا لیکن اپنی انا کو مارنا ہے اور شرم حتم کرنی ہے اور یہ کام آپ نے کرنا ہے تو اللہ برکت دے گا کوئی بھی کام کریں آپ چھوٹا ہو بڑا ہو اس میں کوئی فرق نہیں بڑھتا یہ دو دن پہلے میں نے امرار راجہ کے پاس میں ساتھ میرے ملکات کی میں نے دیکھا کہ یہ چھوٹا سے ٹھیا لگا گیا بیٹھا ہوا ہے نوجوان آدمی ہے تو خوش شکل بھی ہے اچھی پر حدیقت سے تعلق رکھتا ہے مگر اس نے فینگر چیفز کی وہ ٹھیا لگایا ہوا ہے یہ اپنی پوری محنت کر رہا ہے تو نوجوانی کے لیے یہ پیغام ہے کہ اس میں چھوٹے بڑے کا کاروبار کا کچھ لسلہ نہیں ہے حلال کی روزی کمانے کے لیے چاہے آپ ریڈی لگا لیں چاہے کچھ بھی کر لیں مگر اللہ تعالی برکت دینے والا ہے آگے جو آنے والے حلالات ہیں گائی کا دور دورہ ہے تو اس میں چھوٹے بڑے کاروبار میں بھی اللہ تعالی برکت دیتا ہے دیکھا کہ ازاد کشمیر کے نوجوانوں میں کتنا ٹیلنٹ ہے اور کتنے منٹی ہیں میں ازاد کشمیر کے حکمرانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری زمین یہ مرگبانی کے لیے بہت اچھی ہے فش فارم کے لیے ہے سبزی فارم کے لیے تو یہ سبزی فارم بنائے جائیں فش فارم بنائے جائیں مرگبانی کے لیے بڑے بڑے شاٹ بنائے جائیں اور ان نوجوانوں کو ادھر کام پہ لگایا جائیں یورپ میں جاتے ہیں وہاں یہ سبزیاں اور آلو یہ چیزیں کام کرتے ہیں ان پر کھیتوں میں تو اپنے ملک میں کیوں نہیں یہ لگا دیتے ہیں ان کو جی ناظرین بنیادی جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ کوئی بھی آپ کاروبار کریں وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اگر اس کے اوپر تھوڑا سا فوکس ہو محنت ہو تو انسان بہت آگے تک جا سکتا ہے ہم اکثر جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی نوکریوں کے پیچھے باگتے رہتے ہیں ہماری کوشی ہوتی ہے کہ یہ کسی ادارے میں کچھ سرکاری نوکری ہو جائے تو نظام چلتا رہے لیکن آپ اگر بہت زیادہ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو وہ صرف اور صرف کاروبار میں ہے وہ کاروبار چھوٹا ہو یا بڑا ہو اور بقول عمران راجہ کے کہ آپ تھوڑی سے محنت کریں تھوڑا اپنے کاروبار کے اوپر فوکس کریں تو آپ بہت دور تک جا سکتے ہیں امیدہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اپنی رائے ضرور دیجئے گا میں آپ کا مذہبان فیصل منیر کوٹلی محلہ بلیا سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ